جب سے چھوٹی ہوگی ہے مجھے شام کے چھے باجگی ہیں تو چھوٹی تو روز ہوتی ہے لیکن آج کچھ چھوٹی کے بعد ایک سپیشل کام کرنا ہے وہ کام بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا چلتے ہیں تو بھئی میں نے جیسے کہ بتایا تھا پہلے بھی ویڈیوز میں کہ اگر کوئی مشین یا گاڑی ہے کوئی چیز آپ بھی خراب ہو جاتے ہیں یوکے میں تو آپ اس کو پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھینک رہے ہیں بھی یہاں بڑا مسئلہ اپنا سونا ملک پاکستان جدر مرضی پھینک دوبائی خیر پاکستان میں تو ہم پھینکتے بھی نہیں تھے جو چیز خراب ہوتا تھا دس دور ٹھیک کرائیں گے پھر چلائیں گے کیونکہ وہاں لیبر سستی ہے یہاں لیبر ہے مہنگی اب گاڑی خراب ہوگی ٹھیک کرانے جائیں جناب وہ آٹھ سو ہزار پاؤنڈ جتنے کی گاڑی ہے آپ سے اتنے زیادہ پیسے مانگ لے گا آپ کہیں گے بھئی اس سے بہتر میں گاڑی بھی جاتا ہوں بعض اوقات تو گلے پڑ جاتی ہے گاڑی یہاں پہ کوئی بھی مشین گلے پڑ جاتی ہے اب میرے گلے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں کیا پڑی ہوئی ہے تو گاڑی بعض اوقات آپ کے گلے اس طرح پڑ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں بھئی گاڑی خراب ہوگی روڈ پہ اب اس کو میں اگر ٹھیک کراؤں یا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی ٹو گرا کے بھی لے کے جاؤں گا تو اس کے بھی مجھے اچھے غزے پیسے دینے پڑیں گے تو بھئی اس سے بہتر کیا ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ کسی کی منتیں کرتے ہیں یار چلو گاڑی میری وہاں سے اٹھا لو اور اس کو جو ہے نا سکراب میں ڈال دو تو سکراب میں ڈالنے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر گاڑی سے اٹھا لیتے ہیں پارٹس میں بیچتے ہیں کروار بھی آئی ہے یوکے میں پارٹس میں بیچتے ہیں دروازہ بیچتی ہے سٹیرنگ نکال کے بیچتی ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس سیپریٹ گراج جگہ ہونی چاہیے سیل کرنے کے لیے ایوے پہ بکتے ہیں گاڑی کسی نے لیوی ہے یوکے میں اگر پارٹ کوئی نہیں مل رہا تو ایوے پہ سرچ کریں بڑے سستے آپ کو جنون یوزٹ پارٹس مل جاتے ہیں تو کہانی یہ سنانے لگا تھا کہ میرے گھر میں پڑے گئے تھے پرنٹرز ٹھیک ہے اب پرنٹرز کا سین یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے پرنٹرز یوز پڑے گئے تھے کوئی سوت آٹھ دس بارہ میں نے اٹھا کے باہر رکھ دی ہے میں نے کہا بھئی کوئی اٹھا کے لے جائے گا گلی سے لیکن دس دن ہو گیا پرنٹر ادھر ہی پڑے گئے کسی نے نہیں اٹھائے اس کے بعد اب میں نے کیا کیا کونسل میں بکنگ کرائی ہے کہ بھئی میں یہ پرنٹر ڈسپوز کرنا چاہ رہا ہوں یعنی میں پھینکنا چاہ رہا ہوں تو بھئی بکنگ کرانی پڑتی ہے بتانا پڑتا ہے کہ میں کس جگہ آ رہا ہوں میں پھینکنے جا رہا ہوں تو ادھر ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے میں نے ابھی اس جگہ جاؤں گا اور آپ کو جگہ بھی دکھاؤں گا کہ اس جگہ پر جا کے ڈیفرنٹ چیزیں کیسے ڈسپوز کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے گاڑی کی بیٹری میں نے چینج کی پرانی بیٹری میں کہیں نہیں پھینک سکتا اس کو میں کتنا عرصہ میں گاڑی میں لے کے ڈگی میں گھوٹا رہا ہوں پھر میں نے آج اپوائنٹمنٹ لی ہے وہاں میں بیٹری بھی پھینکوں گا جا کے ان سے پوچھوں گا اور ادھر سپیشل جگہیں بنی ہوئی ہیں تو ابھی اس جگہ پہ جاتے ہیں بھئی گاڑی چلا رہے ہیں اور وہاں بھی میں پہنچتا ہوں پھر جاتا ہوں دکھ دیکھتا ہوں پہلے میں ادھر گیا ہوں ڈسپوز کرنے آج بھی جا رہا ہوں دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں پرنٹرز بھی کتنے خوبصورت پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی کوئی پرنٹر کے اندر خرابی ہوگی لیکن جناب مجھے تو صحیح کرنے نہیں آتا ہے اگر کسی کو خود صحیح کرنے آتا ہے ایسی چیزیں اٹھا کے تو آپ ان کو ٹھیک کر کے جو ہے نا فیس بک مارکٹ پلیس پہ سیل بھی کر سکتے ہیں پیسے کمانے کا یہ بھی طریقہ یوکے میں تو یہ والے میں آپ کو بتایا لگا تھا یہ جو پرنٹرز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں فری میں فری میں ہوتے ہیں بس یہاں سے جو لنڈے کے جو کپڑے بھی جاتے ہیں پاکستان میں بھی وہ بھی جناب یہاں سے چیریٹی میں ہوتے ہیں یعنی وہ فری ہوتے ہیں تو لنڈے میں کلو کے حساب سے ان کو پیچ دیتے ہیں پیلے پہلے بتانا پڑے گا کھڑکی میں کہ میں نے جانا کہدہ رہا ہے کھڑکی میں کھڑکی Cuz lives Yeah Middlesmbrog Maroof vs usaim uh it's not my name i'm dropping from someone else 65 65 keنDEN pro yeah yeah thank you for hi 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 can hi 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 جو ہمارے لینڈلوڈ ہیں انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے پھینکنا کی در ہے کیونکہ آگے کافی داڑیاں لائن میں لگی مہیں ہیں سو لیٹس ہیبا لکھ یہ ایک تو یہ بیگ پڑھا ہوئے باقی پرنٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہ پرنٹرز پڑے میں ہیں جی یہاں سے اب ان کو میں اٹھاتا ہوں تو بھائی پھینک دیجئے سارا کچھ یہ شاپر رہے گیا تو اندر کسی نے شاپر نہیں پھینکے ہوئے یہاں پھینکے ہوئے ہیں بلکہ تو شاپر سمیتھ پھر پھینک دیتے ہیں پھر یہ ہی ہو سکتا جو یہاں سے پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں گے اس طرح یہ وڈ گا پڑا ہوا ہے آگے اس طرح بہت سارے ٹینکرز ہیں بھائی شکر ہے جان چھوٹی گاڑی باندھ کرتے ہیں تو بھائی جان چھوٹ گئی اب گاڑ کے طرف نکلتے ہیں تو آئی ایم فیلنگ او بیٹ ریلیکسد میں غلط چلا گیا ہوں یار یہ وان بھی ہے آگے سے جا کے نکلنا پڑے گا باہر میں ویڈیو بنا رہا ہوں سارے گورے مجھے در جو کام کرنے والے ہوں دیکھ رہے ہیں ابھی کر کے رہے ہیں یہ کان سے ہے یہ کون ہے ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں بھے ایک ویسٹ کی ویڈیو بناتا ہے ابھی اپن کچھ بھی بنائے گا تو بھائی اب میں جاتا ہوں گھر اور گھر جا کے پھر کھلوں گا ٹینس سے اب پھر اگلے دن صبح پھر جاپ پہ آ جاؤں گا بھائی یہ ہی زندگی ہے بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مزے کی بازی ہے کہ چار دن جاپ ہوگی پھر چار دن آف ہوگا اور پھر چار دن جو اے نا ہو آپ کا بھائی گومے پھرے گا آپ کے لیے ویڈیو بناے گا تو بھائی اب گھر میرا پہلے ہی آپ نے دیکھا گا کیا دیکھیں گے تو بھائی یہاں تک پرداشت کرنے کے لیے بہت تینکیو لائک بھی کر دو یار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با بائی